Good morning students میسا صدا بہار تیسی چماعیت کے طلبہ کے لیے کتاب کھولیں اس کا ہم پہلا چپٹر پڑھیں گے حمد حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اس نظم کی شاعر سلیم فاروقی ہیں اب میرے ساتھ پہلی لائن پہ انگلی رکھیں اور ریڈنگ کریں تو ہے سب کا پالنہار تسے روشن سب گھر بار پھول کھلائے باغوں میں پیڑ اگائے باغوں میں سورج چاند چمکتے ہیں تارے خوب دھمکتے ہیں کھیتوں میں ہریالی ہے روشن بالی بالی ہے تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شہے میں نئے رنگ و مزاہر اک کا جدہ یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا انساء کو دی اکل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں کام اس کی مرضی کے کریں بچے اس نظم میں خدا کی تعریف پیان کی گئی ہے کہ وہ ہی سب کے پالنے والا ہے اس سے ایک خاندان بنتے ہیں خدا نے ہی ہمارے خاندان ماں باپ بہن بھائی بنائے ہیں اور باغوں میں جو پھول کھلتے ہیں پیڑ اگتے ہیں رات کو جو چاند سمکتا ہے ستارے چمکتے ہیں صبح کے ٹائم جو سورج نکلتا ہے اگر کھیتوں میں سبزہ ہے ہریالی ہے یہ سب خدا کی قدرت ہے اور خدا کی قدرت ہم ہر طرف دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ پرندے جب اٹھتے ہیں ان میں خدا کی قدرت دیکھتے ہیں اور پھر انسان کو جو خدا نے اکل و تمیز دی ہے یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہاں پہ اینڈ والے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک میسیج دیا گیا کہ ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں کام اس کی مرضی کے کریں یعنی ہمیں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خدا کی حمد و تعریف کرتے رہنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے ٹھیک ہے اب میرے ساتھ الفاظ معنی آپ دیکھیں جو بک کے نیچے والے حصے میں لکھے ہوئے ہیں الفاظ معنی پالن ہار پالنے والا گندم کے پودے کی شاک جلوے نظارے جدہ الگ بھید راز بچوں آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور ان کو اپنی کوپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تینک یو